نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور اس چینل کا ہوسٹ اکشہ رانہ اور دوستو آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسے اندھیرے کا راجہ، نرک کا ساشک، سیطانوں میں سروس ریسٹ، بیزل باب، سیٹن یا فیڈ ڈیبل ایسے ہی انہیکوں ناموں سے جانا جاتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوسیفر کی جس کے بارے میں سنتے ہی سوچنے پر ایک سنگو والے بھائینک جیو جو کی رنگ میں لال ہے اور جس کی پونچ نکیلی اور ہاتھ میں ایک نکیلہ ہتھیار ہے ایسے ہی کوئی جیو کی آقلتی اُبھرتی ہے جو کی آگ کی دنیا میں کھڑا ہے اور وہاں راج کر رہا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں لوسیفر کے بارے میں اور وشتار سے تو ہمیں جیسا بتایا گیا ہے کہ لوسیفر شیطان ہے اور وہ گوڈ یا ان کے ماننے والوں کا دشمن ہے اور جس کا ایک ہی مقصد ہے انسانی جاتی کا وناش کر دینا وہ لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں بھلائی سے برائی کے راستوں پر دھکیل دیتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی جنت نہ جا پائیں اور برائی کے راستوں پر چل کر جہانم یا ہیل میں پہنچ جائیں جہاں پر صرف اسی کا راج چلتا ہے ہم اسے شیطانی طاقتوں کا ایک پرتی روپ مانتے ہیں جو کی جہانم میں ہم انسانوں کی روحوں کو یاتنائی دی رہا ہے ہم انسانوں کا ماننا ہے کہ لوسیفر شیطان ہے جو کی یاتنائی موت اور صرف وناش کو ہی انجام دیتا ہے پر کیا یہ سب ہی باتیں لوسیفر کے بارے میں صحیح ہیں کیا وہی اس کالی شیطانی دنیا کا گھرتا دھرتا ہے اب اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں لوسیفر کی اتپتی یعنی اس کے اوریجن کے بارے میں جاننا پڑے گا تو اس کے اوریجن کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ہماری دنیا کو بنانے سے پہلے ایشور نے کچھ فرشتوں کا نرمان کیا تھا ان فرشتوں کو آرکینجل کہا گیا اس کے بعد جو فرشتے بنے وہ انجلز تھے تو آرکینجلز کا عوضہ انجلز سے اوپر کا تھا جن میں سے آرکینجلز میں سے ایک تھا لوسیفر اور یہ سب ہی مل کر ایشور کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ان سب ہی آرکینجلز میں سے سب سے زیادہ تیز لوسیفر میں تھا اسی لیے اسے مورننگ سٹار بھی کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے صبح کا تارہ یا روشنی لانے والا لوسیفر جنت میں سب سے خوبصورت بدھیمان اور شکتی شالی تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے ہی جنت روشن تھی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ باقی کے سب ہی انجلز اس کی خوبصورتی سے موہت رہتے تھے اور وہ ہر سمیں گہنوں سے سسجد رہتا تھا اور اس پر اس کے دو شاندار پنک چار چاند لگاتے تھے اب ایسا کیا ہوا کہ اتنا اچھا آرکینجل ایک شیطان میں تبدیل ہو گیا تو یہ بات جاننے کے لیے ہمیں نیو ٹیسٹمن کی فائنل بک بک آف ریولیشن میں جھاکنا ہوگا اس کے انسار جب ایشور نے انسانوں کو بنایا تو انہوں نے انسانوں کو کہا کہ ہم انسان ایشور کو انسانی روپ میں ہی پوجیں اور یہی آدیش ایشور نے انجلز کو بھی دیا لیکن لوسیفر نے ایشور کے اس آدیش کو ماننے سے صاف امکار کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ تو مٹی کے بنے ہیں اور ہم سب آگ کا پرتی روپ ہیں میں اس روپ میں ایشور کو نہیں پوچھ سکتا یہ میرے پرائیڈ کے خلاف ہے اور کئی اور انجلز نے بھی ایسا کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ بھی لوسیفر کو ہی ایشور کے سمان ماننے لگے تھے اور ایک طرح سے کہیں تو اس کے انویائی بن گئے تھے اب لوسیفر بھی یہ بات جانتا تھا کہ وہ جنت میں سروسرشٹ ہے تو ایشور کی بات کو نہ مان کر کیونہ خود ہی ایشور بنا جائے اور وہ ایشور کے خلاف اڈیل بن گیا اور اس نے جنگ چھیڑ دی جسے کی وار ان ہیون بھی کہا جاتا ہے اور اس جنگ کا پرنام تو ہم سب جانتے ہیں لوسیفر بری طرح سے ہار گیا اب ہارنے کے بعد اسے جنت سے بے دخل کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کو بے دخل کر دیا اور جنت سے نکال کر انہیں جہنم میں فیک دیا گیا اسی کے ساتھ ان سبھی انجلز کا بھی پد ان سے چھین لیا گیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں ہیل میں بھیج دیا گیا اسی پرکار لوسیفر سے سیٹن یا ڈیبل کا جنم ہوتا ہے اسی طرح لوسیفر ہیل کا راجہ بن گیا اب کچھ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ گوڈ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوسیفر اس بات کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گا اور اسے جنت سے نکالنا آسان نہیں ہوگا ایسا گوڈ نے اس لیے کیا کیونکہ نرک میں کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جو سب کا صحیح سے حساب کر سکے سب کچھ ٹھیک سے سنبھال سکے اور لوسیفر سے اچھا کون ہوتا اور سیدھی طرح سے گوڈ اسے کبھی نہیں بول پاتے کیونکہ گوڈ بھی اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور کرسیانیٹی کے حساب سے لوسیفر کو سیٹنیزم کالا جادو اور برائی سے ہی جوڑا جاتا ہے سیٹن شرط کا گریک میں اردھ ہے ویروڈی یا ویروڈ کرنے پالا یہ اس لیے ہی پڑا ہے کیونکہ لوسیفر نے گوڈ کا ویروڈ کیا تھا اب جو لوگ گوڈ کو چھوڑ کے سیٹن کو اپنا گوڈ مانتے ہیں ان کو سیٹنیسٹ کہا جاتا ہے اور اس کلٹ کو فالو کرنے والوں کو سیٹنیزم کہتے ہیں موڈرن ایرا کرسیانیٹی میں ہم لوسیفر کو گوڈ کا اپوزٹ یا اپوننٹ مان سکتے ہیں جو لگتار بھولے بھالے انسانوں کو بہلا فسلہ کر یا ان کے شریر پر اور آتما پر قبضہ کر کے ان سے غلط کام کرواتا ہے اور ایسے پاپ کرواتا ہے جو مانفتہ کے خلاف ہو سیٹنیزم فالو کرنے والوں میں ہم انسانی بلی پوجہ کا بھی مہتو دیکھتے ہیں ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیٹن لوسیفر یا شیطان بس مانفتہ کو اس دھرتی پر سے ختم کر دینا چاہتا ہے بٹ پرسنلی میں اس سیٹنیزم کلٹ والی تھیوری میں بلیب نہیں کرتا ہوں اور دوستو میں مانتا ہوں یہ کہانیاں ہیں جو ہم نے خود کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے بنائی ہیں باقی دوستو آپ کی سوچ مجھ سے الگ ہو سکتی ہے دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں یہ کہانی تھی ہیل کے راجہ لوسیفر کی آپ لوگ بسیوں ہی پیار بنائے رکھئے تاکہ ہمیں ایسی ویڈیو لاتے رہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پریوار والے اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور تب تک دیکھتے رہیں ڈریڈ ڈیبل چینل کو اور میں آپ سے ملوں گا اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے آباد رہیے تانیواد